بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد ملت اسلامی جناب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دعا دار تقریر کی جس پہ ابھی تک تفسر انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی زور و شور سے ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے ہر لحاظ سے خان صاحب کی تقریر زبردست تھی چاروں پوائنٹس جو ہے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ الیبریٹ کیے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو بیان کیا تو میں نہیں سمجھتا میں خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا ناکے دوں میں تو مطلب ہر بات میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میں نقص تلاش کر لیتا ہوں لیکن خردبین لگانے سے بھی جو ہے وہ مجھے ان کی تقریر میں کوئی جو ہے وہ نقص خامی نظر نہیں آئی ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک بہت زبردست تقریر تھی لیکن ان پر جو ہے وہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی خالی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ تقریر تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ فورم ہی تقریر کا تھا وہاں پر خان صاحب تقریر ہی کر سکتے تھے اور کسی کو جو ہے وہ کسی کی گردن دے ملکہ گوڑا نہیں سا راک سکتے کہ تو انتے گوڑا راک کے تھے منان دے کہ کشمیر ازاد کرو تو بہرحال وہ ایک فورم تھا تقریر کا لیکن قائد ملت اسلامیہ نے وہ جو تقریر سے ایک پہلے جو ایک ہفتہ گزارا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے کہ مغرب جو ہے وہ نہیں جانتا مغرب کے لوگوں کو بتانے کے لیے ویرنس کے لیے ہم جو ہے وہ تین مموالک جو ہیں وہ مل کے ایک میڈیا ہاؤس جو ہے وہ کریئٹ کریں گے اور مغرب کو بتائیں گے تو قائد ملت اسلامیہ کی اور آپ لوگوں کے نالج کے لیے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب بڑی اچھی طرح جانتا ہے اور وہ اپنی اسی جاننے کی پولیسی پہ جو ہے وہ عمل پہ رہا ہے ہم جو ہے وہ ایک جذباتی قوم ہے ہم بات کر کے بھول جاتے ہیں لیکن وہ جو ہے ان کی تقریباً سو سو سال کی جو ہے وہ پولیسی ہوتی ہے وہ پولیسی کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں تو آج سے تقریباً ایک صدی پہلے حکیم العمت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرما گئے ہیں مغرب کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ دانشور وہ ہی ہوتا ہے اور ویجنری شخص وہ ہوتا ہے جو مطلب آنے والے وقت کو دیکھتا ہے تو میں جب شاعر مشرق حکیم العمت ڈاکٹر محمد اقبال کے اشار کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے آج کے وقت کے لئے لکھے ہیں جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تو یہ جو مازاللہ سمہ مازاللہ نقل کفر کفر نباشد یہ جو پیغمبر اسلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ توہین کرتے ہیں تو وہ اسی چیز پہ جو ہے وہ عمل پہ رہے ہیں کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو تو اس پہ وہ عمل پہ رہے ہیں انہوں نے افغانستان کی جو ہے وہ انٹ سے انٹ بجائی ہے تو پھر آگے شاعر مشرق فرماتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو تو اس پہ جو ہیں وہ آج کل وہ عمل پہ رہے ہیں تو بہرحال تقریر جو ہے وہ بہت زبردست تھی جس پہ جو ہے وہ تنقید کرنا یہ خامخواہ جو ہے وہ تنقید برائے تنقید ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہتر کرے اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمارے مطلب حالات بہتر ہوں خان صاحب جو ہے وہ اب اس طرح بھی توجہ جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں جو بے روزگاری بے روزگاری ہے لا قانونیت ہے اور مہنگائی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ٹیکل کر سکیں بے روزگاری ہے بے روزگاری ہے